اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ کلاس ویز سہرہ بخاری آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار آلو اور مرچوں کے پکوڑے بے حد مزیدار بن کر تیار ہونے والے اور اتنی آسان ریسیپی ہے اور فٹ فٹ بننے والی ریسیپی ہے آپ نے اس افتاری میں ضرور ٹرائے کرنا ہے افتاری کی یہ تو جان ہے اور دسترخان کی شان ہے تو چلے کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسیپی کا آغاز اگر ویڈیو پسند آئے تو چلیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہارنی اپلوڈ آب تک بہت آنی پہنی سکے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کے آلے ٹھیک ہو انشاءاللہ میرے سارے بھنا بھائی بلکل ٹھیک تھاکو سن اللہ پاک دے کرم نالا سی بھی بلکل ٹھیک ہا آج یہ سی آلو اور ہری میرچ دے پکوڑے لے کے آیاں تے بہت ہی انشاءاللہ مزی دے بند کے تیار ہو سن روزہ انشاءاللہ تسی کھوڑ سو تو ان مزہ آوے سی کھا کے تب پھولے پھولے بند سن اتنے مزدار بند سن میں ایک ایک چیز دسے سن انشاءاللہ بہت ہی مزدار بند کے تیار ہو سن تے آو جی رسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تے میں دو کپ اندر ڈال دے تین چھان کے بیسن دے آ میرا تیسرا کپ پہ ٹھیک ہے پیالے نال لاؤ کسی گھر دے کپ نال سیٹ کر لاؤ جتنا ہے بھئی تسی بڑھونے نا کہ میں اپنا دو دن دا بیسن بڑھا رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ روز اتنا ٹائم نہیں ہوندہ دو دن دا کٹھا بنا لے جو پکوڑے تیار کرنے انکارلے ساں بکایا راکھتے سان ڈیڑھ چمچ بھر کے دنیا پاوڈر اے دردرہ جے پیس لیا اسنو ڈال دے نیا ایک کھانے آلی چمچ کرش کر کے کسوری میتھی لے لے ایک کھانے آلی چمچ بھر کے نمک لے لیا چاٹ مسالہ چاہ آلی چمچ چھوٹی چاہ آلی چمچ نہیں ہونڈی گو آلی ہاف چمچ اجوانے اس دن آل تھوان بھاری پن نہیں ہونڈ لگا بلکل انہ دا ویٹ بلکل کم ہوسی ٹھیک ہے کوئی اتھوان ہوا شوانے کرن لگے اس دن بھی ساریاں ہز میں آلیا چیزاں ایک چمچ چاہ آلی بھر کے گرم مسالہ ایک چاہ آلی چمچ چھوٹی دڑا مرچ اور ایک تکھی مرچ ٹھیک ہے چاہ آلی ہاف چاہ آلی چمچ حلدی پاوڈر ہاف چاہ آلی چمچ پاپریکا پاوڈر اس مرچ پاوڈر ہونڈا اس نال کلر بہت پیارا ہونڈا مسالے سارے چلے گئے نو اس نو اسی ہونو مکس کر لیساں کیونکہ ہری مرچ میں نہ ڈال رہی بچے پسند نہیں کر دے چھوٹے بچے اس وجہ کو پاکے اگر پسند دے تو اسی ہرائی مرچ ڈال لاؤ لیکن میں ڈپ کر کے تھوڑی ہیں نال ہری مرچا مناساں اس طریقے نال اتنا جلدی جلدی بنواندہ تسی افتاریچ بناو ویسے رمضان تو بعد بھی تسی چائے نال بناو مہمان ہوندہ فٹا فٹ تسی یہ تیار کر سکتے ہو اتنا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا بیٹر بان کی تیار ہویا اس طریقے نال اس طریقے نال اگر پانی ہور بھی چیزیں ایڈ اگے کرنی ہیں پانی دی مزید ضرورت ہوئی تو تھوڑا ڈال لسانی تا ڈیڈ کپ میرا چلا گیا اس دے اندر اس نو پندرہ میٹ واپ سے رکھ دینیا تو نال اسی دوسری تیاری کر لیا مچار آلو لائل اندرمیان سائز دے ایک تھوڑا بڑا ہے دوسرے چھوٹیں ٹھیک ہے ایک کٹل ہے ساں جتنے میں بڑھونے ہوئے بڑھا ساں بکایا کل دی افتاری تاکہ آلو تھوڑے بلیک نہیں ہوں لگے تو کس طریقے نال اسی کرساں پہلے اس دی اسی چھلکی اتار لینے ہاں اس طریقے نال کرساں تاکہ تھوڑے بڑے بڑے پیس نکلنو تاکہ جڑا کھاوے اس بچارے دا کچھ بنے تا سایی نا اگر تھوڑے کول آلو کٹنگ آلی مشین ہے تو اسی اس دن نال کرلویں پتلے پتلے نا اندر کٹنگ کرلے نا اسی اس طریقے نال بڑا بڑا نا یہ تو زیادہ ہی بڑا ہوئے اسی نا پھر اسنو اسی اس طریقے نال کٹنگ کرساں گول شیپ بھی ماشاء اللہ کتنے پتلے پتلے نکلیں اسی اسنو نا کھلے پانی دیوئے تین چار پانی اندر بھی سہی کر کے دوتا تاکہ اس دا سٹاچ نکل بن دے ٹھیک ہے اسنو نا اسی ڈال دیتا چھنی دیوئے چھرک یا نیچے برتن اس دا پانی سارا ختم ہوئے اسی پھر اسی اسن بعد بھی کپڑے نال خوشک کر کے پھر ڈپ کرنا تاکہ ساڑھا جڑا بے سانے او پتلہ نہ ہوئے ٹھیک ہے جس آلو دیتا نچڑ گئے ہیں تو کیس طرح کرنا کپڑا لے 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 ساخ جیا اس کے اندر ڈال دے ٹھیک ہے اس ٹوکرین بھی ساف کر لینا اسنو اسی اس طریقے نال سارے آلوان ساف کر لینا بچ جن آلو بچ گئے ہیں بچ اسی ثوڑے بڑنا ہوں نے آلو بچ گئے ہیں فر اس طریقے نال دبچ ڈال کے بند کر کے فریج دی وچ رکھ دے ہو فریزر وچ نہیں فریج دے ہو اگلے دن استعمال کر لاؤ بچ گئے ہیں جی اس کے اندر ڈال دینا مٹھی بھار کے ہر دھنیا بڑا خوشبودار ماشاءاللہ ای میرے اتنا پودینہ اچھا ندیسی پودینہ اس دی خوشبو اتنی زبردست دینا ای اللہ بھی مٹھی بھار کے ڈال دینا ساری ہیں جڑی ہیں چیز انحاز میں آلیا اس دی خوشبو انشاءاللہ بہت پیاری ہے اسی جس تیم تو اسی بناس ہونا تیتنا ٹیم بھی نہیں لگ دا اس دی اندر مٹھ سوڈا ہاف چمچ تو تھوڑا کام میں ٹھیک ہے چاہی آلی کھانے آلی نے یہ مٹھ سوڈا پی کھوڑے آلا بیکنگ پودر نہیں ہے ٹھیک ہے اس دی اندر تھوڑا جوار پانی ڈال دینا ٹھیک ہے تو نمک میں رکھت اسی اپنے ٹیسٹ مطابق ڈالے آئے اس دی بچ ہلکا یا تیز نمک اچھا لگ دا ٹھیک ہے ای اللہ ہو گیا اتنا لیکوٹ اسی کرنا ٹیڑا صحیح کھوٹ ہو بنجے جی تو آئل گرم ہو گیا اسی ہونکے کوڑے اس طریقے نال اس طرح اٹھاؤنے کیونکہ نمی تیز نمی تیز نمی دے اندر ہے کوئی نہیں کہ یہ زیادہ لیکوٹ ہو گئی اسی اس طرح ڈپ کر دیا مہانا اس طرح ڈال دیا مہانا پہلے شروع بے چاہ آج تھوڑی درمیان نہیں رکھنی تا پھر جس سے تھوڑے پکو ہیں پھر ہلکی کر دینی اس طریقے نال اسی ہریاں مرچیں بھی ڈپ کر لے ساں ٹھیک ہے ٹھوڑا اینن کٹ کے نا اندر ہو تاں کہ دے اندر تک مسالہ ٹور بنجے اس طریقے نال ڈپ کر کے جی تو نیچے سے ٹھوڑے جا پاکو ہیں انہا تاں ان پلٹا دینا اس طریقے نال تاں کہ کوٹنگ بھی نہ اترے اس طریقے نال جی بہت مزیدے بان کے تیار ہوگا ہے انہاں نکال لینے اسے ڈپے دے اندر نکال لینے کیونکہ اے بھی میں دست نہیں ہے کہ ڈپے دے اندر میں کیوں نکال رہی ہیں ایک کنال میں دوسرے بھی بنا لیا ساں تے انہاں میں دست نہیں ہے کہ ڈپش میں کیوں نکال لینے اس دو تینا چارٹ مسالہ ہائے 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 ڈیڈی پکوڑے ہیں دی جان ہیں اس طریقے نال کتنے مزیدے ماشا اللہ بڑھیں اسنو اسی ہون کر دیں انڈے شاوٹ تھوڑے واستے آئی تھوڑی افطاری بہت ہی مزیدی ہونے آگی ماشا اللہ جی آلوہ آلے اور مرچا آلے پکوڑے بن کے تیار ہوگا ہیں دوسرے بھی تیار ہو رہے ہیں نالو تے اسنو چیک اس طریقے نال توان کرونا کیوں کہ منتہ ہے روزہ چلی گارلے کا ہے ساڑا کیچپ ہو تے نال ہری چٹنی تے اتنا مزید ہے اے اللہ تسی کرو میں مانا ہوں بڑھو افطاری چھ بڑھو انشاءاللہ بہت مزیدی لے کر میں توان ہی کا جاکساں کہ میرے بچے میں لائک شیئر نہیں کر رہا ہے کیونکہ میرے ویو بلکل کم ہا رہا ہے نو تے تسی میربانی کی تی کرو میرے بیٹیاں بیٹے یا میرے بس رک جڑے ہیں نو لائک شیئر ضرور کی تا کرو اتنی مہنا تنال میں ویڈیو بنے نہیں ہے تو اس دا کوئی صلح تا ملے نا تے تسی لائک شیئر ضرور کی تا کرو اگر چینل تے نیو ہو تو سبسکرائب کر لو اگر پہلے تو موجود ہو بہت تھوڑا شکریہ اس دنال میں اچھا نہیں ہے اجازت آپ نہ رکھے دیر سارا خیال میرے واسطے میری فیملی واسطے کر دیو ہے دعا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسیبی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لائک شیر کمیٹ ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کو پیس پھائیں لیکنکہ ہارڈی اپلوڈا تک بسانی پہنچے کے خوش رہیں آپ آتے ہیں اللہ حافظ